السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سید الشہداء شہیدوں کے سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کچھ مبارک تذکرہ آج کے اس ویڈیو میں امہا پذرات کے سامنے پیش کریں گے محترم ناظرین آپ کا پورا نام حمزہ بن عبد المطلب تھا آپ کا لقب اصد اللہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے اس کے علاوہ حضرت صوبیہ جو ابو لہب کی باندی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کو بھی انہوں نے دودھ پلایا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا اس لیے یہ دونوں یعنی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں رضائی بھائی بھی تھے اس کے علاوہ آپ ایک دوسرے رشتے سے آپ کے خالہ ذات بھائی بھی تھے محترم ناظرین حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پہلوان قسم کے آدمی تھے سہر و شکار کے ماہر اور عادی تھے تیر اندازی تلوار بازی آپ کے محبوب مشقلے تھے اسی میں اکثر وقت آپ کا گزرتا تھا اب ایک ایسا شخص جس کے یہ مشغلے ہوں جس کی یہ مصروفیات ہوں تو اس کا کسی آواز کی طرف پلٹنا کسی اچھے اور برے کی طرف تمیز کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے اور ایسے مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ اسلام کی صدائیں اور ندائیں بلند ہو رہی تھیں آپ تک بھی یہ بات پہنچی ہوگی لیکن خاص سوج جو ان باتوں کی طرف آپ کی نہیں ہونے پائی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کو اس شیر کو اپنے اسلام سے جوڑنا تھا اس کو سہراؤں اور وادیوں کی جگہ اپنے نبی کا غلام بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع پیدا کیا جس میں آپ کی غیرت اور حمیت کو ایک چنگاری لگی ایک مہمیز لگی اور آپ اسلام کے دامن میں آ بیٹھے ایک موقع ایسا ہوا کہ آپ شکار سے واپس آ رہے تھے آپ راستے میں آپ کی باندی ملی اور اس نے کہا کہ آپ کے بھتیجے محمد حرم مکی میں کچھ کر رہے تھے موجود تھے وعظ فرما رہے تھے ابو جہل وہاں پر آیا اور بے انتہا برابلہ اور گالیاں بکی آپ کے بھتیجے نے کچھ نہیں کہا یہ سننا تھا کہ جو اب تک شکار کیا کرتا تھا اسلام کا شکار ہونے کے لئے نکل پڑتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بننے کی راہ ہموار ہو جاتی آپ جوش اور حمیت میں فوری گھر کو جانے کے بجائے خانے کعبہ کی طرف پلٹتے ہیں آپ کی عادت تھی کہ لوگوں سے مل کر جائے کرتے تھے لیکن سیدھا جیسے ہی یہ بات سنتے ہیں فوری پلٹ کر خانے کعبہ کی طرف جاتے ہیں ابو جہل اپنے چھیلے چپاٹوں کے ساتھ محفل جمعہ بیٹھا ہوتا ہے آپ جاتے ہیں سیدھا تیر کمان لے کر اس کے سر پر مارتے ہیں سر پھٹ جاتا ہے اور خون بہینے لگتا ہے جوش کے ساتھ کہتے ہیں لے میں بھی مسلمان ہو گیا اب اگر تو صحیح ہے تو جو مجھے ساتھ کر سکتا ہے کر لے لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ خریب بڑھ کر یا آگے بڑھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کر سکے آپ مکہ مکرمہ کے عرب کے مشہور پہلوانوں اور مشہور طاختور لوگوں میں شمار ہوتے تھے محترم ناظرین اس بہانے سے اللہ تعالیٰ ان کو اسلام میں داخل فرما لیتے ہیں اسلام لاتے ہیں ابھی تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں سن چھے نبوت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا ان سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا مسلمان آپ کے اسلام یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے سہمے سہمے رہ دے تھے کوئی ایسا طاقتور شخص ان کے ساتھ کھڑا نہیں تھا جن کی خلی حیبت سے جس کے ہتیار اٹھائے بغیر بھی سامنے والے ڈڑ جائیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرتے ہی گویا اسلام کو ایک بازو مل گیا اس وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے صحابہ تھے وہ عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جمع ہو کر اسلام کی تعلیم حاصل کیا کر دے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ اور بڑا مشہور ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کا بڑا کنیکشن ہے وہ اس طرح کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گھر سے نکلتے ہیں راستے میں اسلام کی چنگاری ان کے دل کو چھیڑتے ہوئے نکل جاتی وہ بجائے قتل کرنے کے آپ کی غلامی اختیار کرنے کے لئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف آتے ہیں گھر دروازے سے صحابہ دیکھ لیتے ہیں کہ عمر آ رہے ہیں ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اسی مجلس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوتے ہیں ان کا جملہ بڑا مشہور ہے وہ کہتے ہیں کہ آنے دو اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو خیر ہے اگر کسی اور نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا اب یہ کون بول سکتا تھا جو خود بہدر تھا ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھے ان کی بہدری اور ان کی جرت مندی بھی بے انتہا مشہور تھی تو گیا شیر سے شیر کا مقابلہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو مقابلہ نہیں کرنا تھا کرانا تھا بلکہ دوست بنانا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں مسلمان اتنا خوش ہوتے ہیں اتنی زور سے نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں کہ مکرمہ کی وادیاں گونج اٹھتی ہیں اسلام لاتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں تو آپ بھی اکیلے نہیں کئی لوگوں کو لے کر ہجرت کرتے ہیں یعنی ایک مہاجر کو ایک انسار سے ایسا بھائی بنایا تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھائی حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا دونوں میں آپس میں بہت زیادہ محبت تھی بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی کسی جنگ پر تشریف لے جاتے تو زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو وسیعت فرما کر جایا کرتے تھے اب تک ان کی تلوار ان کا تیر اور ان کی جھرت اور بہدری ایسے ہی تھی وہ گویا تیار ہو رہے تھے اب مدینہ منورہ میں جب آ گئے تو یہ پہلی اسلامی ریاست بھی تھی اسلامی دارالحکومت بھی تھا دارالتعلیم بھی تھا اب جب یہ بات ہوئی تو اب ان کو اب تلوار بازی کا اور تیر اندازی کا صحیح جگہ اور صحیح موقع مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا سب سے پہلا معارکہ سب سے بہلا سریعہ انہی کمانڈری میں بھیجا جاتا ہے لیکن جنگ کا موقع نہیں آتا یہ واپس آ جاتے ہیں ایک غزوہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی اس غزوے کے بھی یہ علم بردار ہوتے ہیں پھر ایک سریعہ ہوتا ہے اس میں بھی یہ جاتے ہیں یہی علم بردار اور کمانڈر ہوتے ہیں لیکن ان تینوں چیزوں جنگوں میں کوئی خون ریزی کا اور جنگ کا موقع نہیں آتا اس کے بعد وہ موقع بھی آ جاتا ہے غزوے بدرسن دو ہجری میں ہوتا ہے کنوے کے پاس دونوں لشکڑ جمع ہوتے ہیں سب سے پہلے عرب میں دسور تھا کہ مبارزت ہوتی مبارزت کہتے ہیں کہ پہلے پورے لشکڑ لڑنے سے پہلے دونوں طرف سے کچھ کچھ بہدر نکلتے ہیں اور اپنی تلوار بازی کا اور اپنی بہدری کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ تمام لشکڑ کو اس کے ذریعے سے تیش دلائے جائے جنگ کے لئے ابھارا جائے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل عدبہ نامی کافر آتا ہے جو خوریش مکہ کا ایک سردار بھی تھا پہدر بھی تھا پہلوان بھی تھا ایک ہی بار میں اس کے جہنم رسید کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لئے تو عیمہ بن عدی نامی شخص آتا ہے اس کو بھی ایک ہی مار میں آپ جہنم رسید کر دیتے ہیں اس کے بعد عام جنگ ہوتی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستار پر شتر مرخ کی کلغی لگایا کرتے تھے اس لئے دور ہی سے نظر آ جاتے تھے پہلے بلند اور نمبے چوڑے بھی تھے اس کے باوجود پھر اب یہ لگاتے تو دور سے نظر آ جاتے تھے اور جس صف میں جس طرف گھسے تھے اس طرف شگاف پڑ جاتا تھا اس طرف کھلائی جگہ بن جاتی تھی اتنی آپ تیز سوار کرتے تھے اور دونوں ہاتھوں میں آپ کی تلوار ہوتی تھی ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نسرت ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور پھر ایک طرف مسلمانوں کی استقامت نے جنگ بدر کو شاندار ازنداز میں مسلمانوں کے حق میں کر دیا جب کفار بھاگ رہے تھے تو کسی نے کہا کہ کلغی والا لگائے ہوا شخص کون ہے لوگوں نے کہا کہ ان کا نام حمزہ ہے تو شخص نے کہا کہ آج سب سے زیادہ نقصان ہمیں اسی شخص نے پہنچایا ہے گویا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے ہیرو تھے بڑے بڑے سنادید خریش قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو آپ نے چنچن کر قتل کیا تھا اس کے بعد ایک چھوٹا سا غزوہ ہوتا ہے جس کو غزوہ بنی قینقا کہا جاتا ہے اس میں بھی آپ کو علمبردار بنایا گیا تھا آپ نے اس نے بھی نمائی کام انجام دیا اس کے بعد آپ کا آخری غزوہ غزوہ احد ہوتا ہے اب غزوہ احد میں بھی کفار مکہ جمع ہو جاتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں ابھی بھی معرب وہ ایک سبا نامی کافر آگے بڑھتا ہے اور مبارزت کی دعوت دیتا ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور مخاطب کر کے کہتے ہیں اے گندے گوش کے لو تھڑے یعنی گندے گوش کے ٹکڑے تو رسول اللہ کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آتا ہے اور ایک ہی مار مار کر اس کو بھی جہنم رسید کر دیتے ہیں پھر عام جنگ ہوتی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شیڑ تھے اور وہ بہدر تھے کہ سامنے سے ان سے مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا اب جا محالہ جب جس بہدر سے سامنے سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر گیدڑ کی چال چلتے ہوئے اسے پیچھے سے حملہ کیا جاتا ہے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جبیر بن متعیم جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنے چچا تعیمہ بن عدی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے ایک غلام جن کا نام وحشی تھا اس بات پر مقرر کرتے ہیں کہ موقع پا کر تمہیں حضرت حمزہ کو ختل کرنا ہے اگر تم نے اس طرح کر دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا یہ وحشی ایک حربہ نامی ایک ہتھیار ہوا کرتا تھا جو بہت تیز ہوتا تھا اور یہ چلانے میں یہ ماہر تھے تو ایک چھپ کر ایک ٹیلے کے رباس بیٹھ جاتے ہیں زہریلہ یہ ہتھیار ہوتا ہے سمجھ لیجئے بھالا کوئی بھی تیز دھار ہتھیار ہے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے کرتے جب اس ٹھیلے کے قریب آتے ہیں تو اس سوڑ سے وہ حربے کو اس ہتھیار کو مارتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اسی وقت دو تکڑے ہو جاتا ہے قریش کی عورتوں میں خوشی کے لہریں دوڑ جاتی ہیں اور وہ فڑتے مسررس سے اور خوشی میں ناچنے لگتی ہیں حمدہندہ جو ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہوتی ہیں اس وقت یہ بھی اس ملام قبول نہیں کی تھی اور ان کی لاش کو سامنے رکھ کر ان کے کان اور ناک کو کاٹ لیتی ہیں اس کا ہار بنا کر گلے میں ڈالتی ہیں پھر پیٹ شاک کر کے جگر نکالتی ہیں اس کو ٹکڑے کر کے چھابنا چاہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اے اللہ حمزہ کے گوشت کے کسی ٹکڑے کو جہنم میں نہ جانے دینا وہ گوشت کو چھبات ہوتی ہیں لیکن نگل نہیں پاتی تھوک دیتی ہیں جنگ ختم ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناش مبارک کو لایا جاتا ہے جو وہ شخص ہے جس کو سید الشہدہ کہا جاتا ہے شہدہ کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ سے بہت زیادہ محبت تھی یہی محبت تھی مسلمان نہ ہونے کے آپ پر اسلام لنا لے کے آپ کی بات پر بھروسہ کر کے جا کے ابو جہل کو آپ نے زخمی کر دیا تھا یہی محبت اور تعلق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ناش مبارک پہلے تو انتائن کا انتخال پھر ناش مبارک کو جس طرح مسلاح کیا گیا تھا اس کو دیکھ کر شدید تکلیف میں مقتلا ہوتے ہیں آپ دیدہ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کمگین ہوتے ہیں آپ ایک خسم بھی کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس خسم کو ختم کرنے کا حکم دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازابتہ یہ فرمایا تھا کہ اگر مجھے صفیہ کا خیال نہ ہوتا یہ آپ کی بہن کا نام ہے اگر ان کا خیال نہ ہوتا تو میں حمزہ کی لاش کو اسی طرح چھوڑ دیتا پرندے ان کی ناش کو کھا لیتے پھر قیامت کے دن کئی پرندے ان کا گوشت پیش کرتے کہ حمزہ کی شہادت ہوئی تھی ہم نے ان کا گوشت کھایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کو لیا جاتا ہے جب جنازے کفن دینے کا موقع آتا ہے تو ان کی بہن کی طرف سے دو چادریں بھیجی جاتی ہیں یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہدوری کے ساتھ سخاوت میں غربہ پروری میں احسان کرنے میں مشہور تھے اور اس موقع پر بھی انتخال فرمانے کے بعد بھی ان کی دو چادروں میں سے ایک چادر جو بازو ایک انساری صحابی جن کے پاس کوئی کفن نہیں تھا ان کو دے دی جاتی ہے گویا کہ انتخال کرنے کے بعد بھی اس شخص کوئی گھوارہ نہیں ہوا کہ میرے بازو میرا بھائی ننگا رہے اور میں کپڑوں میں رہوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر دے دی جاتی ہے ایک چادر جب اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ جب سر کو ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے پیر کو ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سر کو ڈھانک بھی آ جائے پیر کے طرف پتے ڈال دی جائیں ناش مبارک خبر میں رکھی سامنے رکھی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کت نماز جنازہ پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھنے کے اکیلے ان کی نمازی جنازہ پڑھنے کے بعد پھر ایک صحابی کے جنازہ ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے اس پر آپ نمازی جنازہ پڑھتے ہیں قضو احد میں ستر صحابہ شہید ہوئے تھے ہر ایک کا جنازہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جنازے کے بازو رکھا جاتا اس پر نماز پڑھی جاتی پھر وہ جنازہ ہٹایا جاتا پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جنازے کے ساتھ دوسرا جنازہ پڑھا جاتا ہے گویس اکیتر مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے جنازے کے بعد آپ کو دفن کیا جاتا ہے ابھی اسی پقام اور میدان میں جہاں پر جھنگ ہوئی تھی یعنی جنگ احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہائید غمگین ہوتے ہیں گھر واپس آتے ہیں تو لوگ وہاں پر رونے والے نہیں ہوتے آپ لوگ وہ بات سن کر انصار کی کچھ آرتے رونے کے لیے آ جاتی ہیں بعد میں آپ ان کو منع فرما دیتے ہیں لیکن آپ شدید غم میں ہوتے ہیں بہت زیادہ تکلیف اور احساس آپ کو ہوتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا وہ آپ کی دربار میں اگر اسلام خبول کرتے ہیں لیکن اپنی شدید دلی تکلیف کی وجہ سے آپ انہیں کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا اسلام تو خبول ہے لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگلی آئندہ تم میری نگاہوں کے سامنے نہ ہو حضرت وحشی پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آتے اس بات کا غم انہیں بھی بہت تھا کہ میں نے انلاک نبی کے ایک عزیز چچا کو قتل کر دیا اس وجہ سے وہ اتاک میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ جو اسلام کو میں نے نقصان پہنچایا ہے وہ ایسا اس درجے کا کوئی فائدے کا کام بھی کرتوں چنانچہ مسائلیمہ قذاب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد دعوی نبوت کیا تو وہ حشی ہیں جنہوں نے مسائلیمہ قذاب کو ختل کیا تھا وہ یا اسلام کو جس انداز سے نقصان پہنچایا تھا اس درجے میں یا اسی سے بڑھ کر اسلام کو فائدہ پہنچا دیا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ایک نکاح کیے تھے اس میں سے سلمہ بنت عمیس نامی صحابیہ کے بطن سے حضرت امامہ نامی بیٹی کا تذکرہ زیادہ ہمیں ملتا ہے جو آباد تک باقی رہی جب والدین یعنی دونوں کا انتقال ہو گیا تو پھر اسمہ بنت عمیس جو آپ کے خالہ تھی جو اس وقت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی ان کی پرورش میں حضرت امامہ کو دے دیا گیا تھا محترم ناظرین حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بہت دوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانی ساری یہ تمام کے تمام چیزیں ہمیں اس بات کی طرف تم متوجہ کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنی چانی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا کرتے تھے اور اسلام کے لئے جو انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سبق سیکھنے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائیں جزاکم اللہ خیر ہمیں زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائیں